موڑی سرکار نے دیسیشن کے خلاص اپیل کیوں نہیں کی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر چھے ڈیسمبر کو مسجد نہیں شہید کی جاتی تو کورٹ کا ججمنٹ کیا آتا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بغیر مسلم پکش کو بتائے تالے کھولے گئے جب کمپیوٹر نہیں تھا تو چند منٹ کی ہیرنگ میں جج صاحب نے چھبیس یا پچیس پیچ کا آرڈر دے دیا اور بعد نے وہی جج صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کو اوپر سے اشارہ ملا کیونکہ انہوں نے اپنے کوٹ کی دیوار پر ایک کالے بندر کو دیکھا کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب جی بی پنت اتر پردیش کے مکہ منتری تھے رات کے اندھیرے میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں اس کے بعد مسجد کو بند کر دیا گیا یہ فیکٹ ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ فیکٹ ہے اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بیلیف کے اوپر آیا ہے اور ہم کو اس بات کا اس بہت اپریہنشن تھا جو اب سچ ثابت ہو رہا ہے انفرچنیٹلی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مساجد کے اوپر کیسز ڈالے جا رہے ہیں تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں فیکٹ ہے وہ میں مانتا ہوں سپریم کورٹ جیسٹس جیس فرما نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ یہ سپریم بٹ نوٹ انفیلیبل اب آپ میرے کو بتائیے ٹیلی والی مسجدی خصہ کیا ہے دو سو سال پرانی مسجد ہیں اور لٹینز جب بنا رہے تھے دلی کو تو اس کو چھوڑ کر بنایا گیا تو پہلے وہاں پر گاؤں کو حاصل کیا گیا اور مسجد کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے آپ مسجد کے اوپر نوٹس دیتے ہیں تو اسے کئی مساجد ہیں جہاں پر سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ان کی ایڈیولوجی سے اپنے آپ کو خریب ماننے والے لوگ اس طرح کے کوششیں کر رہے ہیں تو اگر میں ان کوششوں کو دیش کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سچائی کا کام کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اور ہم نرندر موڑی سرکار سے جاننا چاہتے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز او ورشپ ایک جو ہے اس پر بھارت کے پدھان منتری اور ان کی سرکار کا کیا موقع ہے کیوں نہیں کہ اندر سرکار وزیر آزم پدھان منتری نرندر بوڑی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نائنٹی ون کے پلیس او ورشپ ایک کو فالو کریں گے اس کو آبائٹ کریں گے ختم خصہ ختم کر دیجئے نا جب آپ نائنٹی ون کے ایک کو مانیں گے تو سب خصہ ختم ہو جائیں گے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس دن دیش کے پدھان منتری یہ چاہیں گے کہ کوئی مسجد کے اوپر کوئی تماشاں نہ ہو سب ختم ہو جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ایک کانسٹیوشنل فنکشنری ہے مہاراشترا کے ڈپٹی چیف منسٹر دیوندر فڈ نویس اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا خوشی کا دن تھا کیونکہ چھڑ دسمبر کو وہاں پر تھے اور بابری مجد کو شہید کر دیا گیا ارے بھئی آپ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں آپ سمیدھان کے اوپر آئین کے اوپر اوت لیے ہیں اور آپ ایک ایک جس دن ڈیمولیشن ہوا تھا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہوا وہ پرووک نہیں کر رہے ہیں وہ انسائٹ نہیں کر رہے ہیں ایک ڈپٹی سی ایم رہ کر اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں اور اگر دیوندر فڈ نویس کو اتنا ہمت اب آ گئی ہے تو کوٹ میں جا کر کہنا تھا کہ ہاں میں نے توڑا مجد کو کہنا تھا نا آپ نے نہیں کہا در کے نہیں کہا آپ نے اور کسی کو سزا نہیں ہوئی اس میں تو ڈپٹی سی ایم ہے تو جا کے کوٹ میں بولا تھا کہ ہاں میں نے توڑا تھا اب جتنے لوگ جو بول رہے ہیں شف سینہ کے لوگ بول رہے ہیں بولیے جا کر کوٹ کو کیوں نہیں کہا آپ نے اقبال جرم کر لیتے ہیں وہاں پر بھئی اگر آپ درتے کیوں ہیں جیل سے اور یہ پرائی منسٹر کی سرکار نے اس کرمنل ججمنٹ کے خلاف اپیل نہیں کی اور دوسرا ایک نا چھنڈ ہے جس کو بی جے پی سپورٹ کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو درگاہ ہے برسوں سے معنی دو سو سال تین سو سال سے درگاہ ہے وہ رہے اس کو ہم چینج کر دیں گے ارے بھئی آپ مکھے منتری ہیں مہاراشترہ کے آپ کی نظر میں سب برابر ہونا چاہیے چاہے کسی کا مذہب ہندو ہو یا مسلمان ہو عیسائی ہو دلیت ہو یا پھر آپ کے بہت مذہب کے ہو یا سیکھ ہو اور آپ ایک سمودہ ہی کی اور وہ بھی مکھے منتری رہتے ہوئے ایک ڈپٹی سی ایم رہتے ہو اس طرح کی باقواس کر رہے ہیں تو یہ مکھے منتری ڈپٹی چیف منسٹر اور جو موڈی کیابینٹ کے منتری ہیں ان لوگوں کے حوصلے اس لیے بڑھ چکے ہیں کیونکہ جو ججمنٹ آیا ہے بابری مسجد کے کرمنل ٹرائل کا اور ٹائٹل ڈسپیوٹ کا جو مسئلہ تو اس کے بعد یہ لوگ ان کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انارکی پھیلانے کی انسائٹ کرنے کی پروک کرنے کی ایک ڈپٹی سی ایم ہے ایک مکھے منتری اور ایک یونین منسٹر ہے تو یہ سب ذمہ داری دیش کے وزیر آزم نرندر موڈی پر آتی ہے کہ وہ دیش کو بتائیں کیا ان کی سرکار کی کیا پولیسی ہے بتائیں ہم کو سر کانگریس ایم پی عبدال خلی اٹھا سکتے ہیں میں میں جب تک زندہ رہوں گا چھے ڈسمبر یاد دلاتا رہوں گا نہیں نہیں سنیے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ججمنٹ فائنل ہے تو کیا میں چھے ڈسمبر کی یاد نہیں دلاؤں چھے ڈسمبر اگر نہیں ہوتا تو ججمنٹ کیا آتا ہوتی کیا ہے بولنے میں گولی ماریں گے کیا بولید چلا چکے گاڑی پہ ابھی اور چلا یہ اور کیا کرنا ہے مگر میرا فریڈم ایکسپریشن ہے میں ایک سوالت اٹھا رہا ہوں اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں اٹھا سکتے تو کہ بھائی یہ کیا آہ اسرائیل ہے یا پھر آپ کو یہ آہ نورت کوریا ہے جمہوریت ہے میرا اختیار ہے میرا حق ہے میں یہ سوالات اٹھا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حکومت جواب دے ان سوالات کا سر کانگریس ایم پی عبدالخلیل خلیق نے آہ یوگی سرکار سے سوال کیا ہے سر کی آہ جو آیودیاں میں جھنیپور مسجد کا بھی اسے خود پوچھ لیجئے میں اس پارٹی کا نہ ان کا کوئی ترجمان ہوں سر یہ سپریم کور کا ججمنٹ آپ بول رہے کی فائنل ہے آگے بھی جو جان واپی کا بھی چل رہا ہے اور یہ سن لیے سن لیجی آپ سن لیے آپ جو مطورہ عیدگاہ کی بات کر رہے ہیں آج سے پچھ پن سال پہلے مسلمان اور ہندو بھائی بیٹھ کر اس میں تشویہ کر لیے کوٹ ریجسٹر ڈگریمنٹ کرائے اور اتر پردیش کا سنی وہو بورڈ اس کی اجازت دیا مسلمانوں نے زمین دی ہندو بھائیوں کو اور ہندو بھائیوں نے مسلمانوں نے زمین دی خریب آٹھ اکر زمین مسلمانوں نے دی پرنالے کا جو پرنالا جو بیٹھا نا پانی کا اس کا رخ بدلا گیا اب آپ بتائیے جب نائنٹین سکسٹی فائیو میں انیس سو پیسٹ میں اگریمنٹ ہو گیا اور دو ہزار چوبیس میں آج آپ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے تو پلیس آو ورشپ آگ کے پھر کیا مانے ہے اس لیے میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ دیش کے وزیراعظم کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کر کہے دیں کہ نائنٹین نائنٹی ون کا پلیس آو ورشپ آکٹ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے ہم اس کے لیے اس کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں سپریم کورٹ نے تو بابری مزید کیس میں کہا نا اس کے بارے میں یہ ہمارے بیسک سٹرکچر کا حصہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اب آپ کہاں جا کے رکیں گے آپ کو معلوم سوامی ویکنندہ نے کیا کہا تھا ایک ایک بڑی عبادتگاہ کے بارے میں اگر وہ بولوں گا تھا پھر تنازہ ہو جائے گا آپ پڑھ لیجئے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں آپ کی statement کو communal کہا جا رہا ہے and you are trying to divide ۔ ایسا ہے نا اسد الدین اویسی ہی اس ملک کا سب سے بدنامت میں باقی سب راجہ رشت اندر کی اولاد ہیں دودھ کے دھلےوے ہیں ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا بھئی گاندھی کے ختل سے لے کے دو ہزار دو کے گجرات تک اتر پردیش بلڈوزر سے لے کے انکاؤنٹر انکاؤنٹر میں ہتھکڑیاں ہیں گولی مارنے سے سب ذمہ دارمائی ہوں دوسرے نہیں ہے کوئی بات نہیں لگائی الزام کیا ہونا چاہیے سر کے باعث تاریخ کو کیا ہونے والا ہے باعث تاریخ کو اناؤگریشن ہونے والا ہے تو کس پرکار کا ماہول ہونا ایک طرف آپ جو ہے اپنی بات کر رہے ہیں ہاں تو میرے میں نہیں میری بات میں مجھے اپنی مجھے اپنی بات کرنے کا اختیار ہے بھارت کا آئین بھارت کا کانسٹیوشن سمیدھان مجھے اپنی بات رکھنے کا اختیار دیتا ہے اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو کان میں روی لگا لیجی آپ مگر میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں آپ ڈسگری کریے مگر آپ بولیں گے نہیں آپ نہیں تم نہیں بولنا ہم وہ کر دیں گے ارے بھائی کیا کریں گے آپ سیا uses تا 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 تستٹم تا تってる تا تا تلا تا 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 پرنرسی اللہ راکتر از قرتب ہے گروہ ، اپنے پر ایک دلی تشکیل ہماری طور پر ہوتا ہے یہ مجھے رہے میں لگے ایک انتراؤ کیا مجھے گرام کیا مجھے گزاری بجب تجارہ امید نرسل عام مجھے گرام کیا مجھے گرام کیا ساپے گرام کیا تاکرر بارئے اگ MEESSARی جب بچ نے سکریم کوتیزی ملتے ہیں کیوں نے یہاں کیا ہماراقی طریقہ رہا ہے کیا ہے کہ وہ کیفہ پیچھے ہیں کہ وہ کسیش کیا تھا آپ کو ملتاکے لوگتا ہے اور اس وقتی کیا ہے آپ ملتاکے کرتے ہیں to the Hindus of Pakistan, Afghanistan, Nepal, other South Asian countries, feel free to do that. No one stops you. But to make a law, you have to understand Citizen Amendment Act with NPR and NRC. You have to see those conditions which have been put there. This will be a grave disaster. P417, that's a great planning. Panthika Raman الر� Bl SEC dc 1989 reilly fan valwn Red cross 隊 P417 uh آئی اس کو کیا بولتے ہیں پالن پور ریزولوشن اس سے پہلے نہ بشوہ ہندو پریشت بات کری اس سے پہلے نہ آر ایس ایس بات کری انیس سو پچیس میں آر ایس ایس بنی نہ مہاتمہ گاندھی اس کے بارے میں بات کرے نہ اللہ بھائی پٹیل بات کرے نہ تلک بات کرے نائنٹین ایٹی نائن میں بی جے پی پالن پور ریزولوشن میں رام مندر کا ریزولوشن پاس کری یہ بات آپ کو سمجھنا ہے آپ لوگوں کو دیش کو سمجھنا ہے اس سے پہلے ان کو یاد نہیں تھا بشوہ ہندو پریشت بنی نائنٹین سکسٹیز میں اس میں نہیں تھا یہ پالن پور کا ریزولوشن ایٹی نائن میں بنا اب ظاہر ہے بی جے پی تو اسی پر پولٹکس کر رہی ہے نا آپ نوجوان بیروزگار ہے دو کور نوکریاں دیتے بولے آجا آپ بھی پرائمینسٹر بور رہے کہ ہم فیبرری تک تیرہ لاکھ دیں گے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے مگر آپ یہ یہ ایشو کو اٹھائیں گے لوگ بور رہے ہمارے کو کھانے کو کھانا نہیں ہے تو آپ کچھ اور دینا چاہ رہے یہ ان کا اصل ہے اجنڈا یہ ہے دو ہزار سکوئر کلومیٹ پر چین گھس کے بیٹھا ہوا ہے پائنسٹھ میں سے پچیس پٹولنگ پوائنٹ ہم کھو چکے ہیں اس میں دیش بھکتی یاد نہیں آتی ہاں اب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ دیش ڈیکھ رہا ہے سر نئی ایمینڈڈ لاؤ ہیٹن رن کو لے کر کافی بات چل رہا ہے ہیٹن رن کا جو لاؤ ہے میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کر رہا تھا میں سپیچ بھی ڈالا اس کی کرمینل جوریس پوڈنس میں آپ دو سال سے دس سال کر دیں گے کیا ہے بھائی ہے کیا بنانا چاہ رہے اس ملک کو آپ ٹھیک ہے وہ غلط ہے کرائم ہے مگر دس سال کیسا کریں گے آپ اور اس میں آپ بیلنے ہوں گی میں اس وقت وان کر رہا تھا لوگ سوا میں میری سپیچ میں مگر تین سو چھے آپ کے آپ لوگ آس ہوا میں اڑ رہے زمین پہ پیری نہیں ہے آپ کے اب جب پورے ٹرک ڈرائیورز نکل گئے اور پورا شہر جائم ہو گئے شہرہ جائم ہو گئے روڈ پہ پیٹرول نہیں ڈیزل نہیں تو جب ان کو خیال آیا کیوں پرائیم منسٹر موڈی اور امیت شاہ عوام روڈ پہ نکلے ہیں ڈرتے ہیں لوگ پارلیمنٹ ہم بولے آپ کو وان کرے مت کرو یہ کام آپ مارا آپ نہیں سنے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ جو نیا تینوں فوجداری کے قانون لائے یہ رولٹ ایک کی یاد دلاتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آج مہاتمہ گاندی اور بھگت سنگھ رہتے تو بولتے یہ تو رولٹ ایکٹ ہے یہ اس سے بہت نقصانات ہونے جائیں گے بہت سے پریشانے ہونے جائیں گے اب دیکھنا ہے اس کا غلط استعمال ہوگا بہت نہیں معلوم میڈم کیا ہوگا گورٹ کا ججمنٹ کیا آئے گا میں کیسا پری جج کر سکتا ہوں نہیں 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 کر سکتا دیکھنے ہوں دو ہزار چوئیس میں اگر تین مدے پبلک کے سامنے ہیں آپ کے حساب سے تو کیا رہیں گے اور یہ الیکشن کہا جا رہا ہے دو ہزار چوبیس میں سب سے بڑا مدہ ہے اس دیش کی جو پچاس فیصد آبادی جو نوجوان ہے بیروزگار ہے وہ سب سے بڑا مدہ ہے دوسرا مدہ ہے مہنگائی کا تیسرا مدہ ہے چین کا جس طریقے سے چین ہم کو پریشان کر رہا ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے خاموش بیٹھی بھی ہے جیسے کئی ایک تین مدے تو آپ بوریمر بہت سے عوامی آہ تکلیف کے مدے ہیں جو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور کیا انڈیا بلوک آپ کو مجھ سے بہتر جواب دے سکیں گے اگر یہ نہیں چلتا تو جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں چودہ فیصد مسلمانوں کی آبادی بیس فیصد جیل میں ہے اور سولہ فیصد کنوکشن ہوتا ہے اور جو جو ترقی ہے جو انٹر جنریشنل آپریبیلیٹی بولیے کیوں مسلمانوں میں کم ہیں کیوں مسلمان آہ بھارت کی لوگ سب ہمیں کم کیوں خالی پانچ سالے پانچ فیصد ہیں یہ ہے نا یہ یہ فیکٹ ہے اگر یہ فیکٹ نہیں ہوتا تو بھارت کی پارلیمنٹ میں لوگ سب ہمیں جتنے مسلمانوں کی آبادی ہے کم سے کم پچاس جید کر جاتے پچپن جید کر جاتے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جو بھورے وہ ہے وہ اور دوہزار چودہ سے تو اور بڑھ گیا ہے یہ بی جے پی کے پاس ایک مسلم امپی نہیں ہے بی جے پی تو ٹکٹ بھی نہیں دیتی کسی کو مر سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کا باجہ بجاتے ضرور صافت ہندوتوانے بلکہ ایکچوال ہندوتو فالو کر رہے ہیں سب لوگ یہ فیکٹ ہے ان سے پوچھو سرکار آئی ہے آپ بھی گھوم رہے ہیں اور جگہ جگہ دیکھئے دیکھئے گورنمنٹ کی جتنی بھی سکیمیں رہتی چاہے کوئی پارٹی پاور میں رہو یا برسر اختدار رہو امائیم پارٹی کی ذمہ داری ہے اور تھی اور رہے گی اور ہم اس کو خوبی نبھا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی سکیم ہے وہ غریب عوام تک ملے اسی لیے پرجا پالا نامے جو کانگریس پارٹی نے یہاں پر وعدے کیے تھے کہ اندرمہ اللو جو سکیم ہے اگر ذاتی گھر ہے تو اس میں پیسہ دیں گے گھر بنانے کے لیے یا ذاتی گھر نہیں ہے تو آپ ٹو بی ایچ کے دیں گے جس کے پاس وائٹ ریشن کارٹ نہیں ہے اس کو دیں گے دو سو یونٹ الیکسٹی فری دیں گے خواتین کو ڈھائی ازار روپیے دیں گے جو اولڈ ایج ہیں بیمار ہیں ان کو گورنمنٹ پینشن دیں گی تو ہم ہمارے ایم ایم پارٹی کے بوت لیول پریسیڈنٹس جہاں جہاں یہ سینٹرز بنائے گئے پرجا پالانا کے فارم دینے کہ وہاں پر ہم لوگ پچھلے چھے دن سے ماشاءاللہ سے آہ سووں کی تعداد میں ایم ایم کے کا ممبرز کاریا کرتا وہاں بیٹھ کر ہیلپ ڈیس بنا کر گائیڈ کر رہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ چھے تاریخ کے بعد جب یہ آخری دن ہوگا یہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ ان تمام اپلیکیشنز کو لے کر غریبوں تک جو ان کے وعدے تھے اس کو پورا کرے گی سر اولڈ سٹی میں ڈیولپمنٹ کو لے کر چچا ہو رہی ہے سر سی ایم ریون پریڈی نے پرسنلی یہاں پر جو ہے میٹرو ریل کی بھی بات کی ہے آہ اس پر کہتے ہیں اچھا ہے ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اولڈ سٹی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے کس سے ارے کس سے تم لوگ الائنس کرنا چاہتے ہیں میرا خصہ کیا ہے ارے ارے بھائی چھوڑو آپ چلو ہوگا آپ چلو بس چلو